پروسپیریس ہم امریکہ وہ دیکھنا تو چاہ رہے ہیں فیض صاحب لیکن چائنیز پروڈکٹس پہ بھی تیریف لگانا چاہ رہے ہیں یورپی یونین پروڈکٹس ان کے ساتھ جو ٹریٹ کریں گے اس پہ بھی تیریف بڑھانے کی بات کریں گے اس کو منی چائنا بھی کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی ناراضگیاں سامنے آ رہی ہیں کس طرح سے یہ پروسپیریٹی کی جانے بھی یا ہم کہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین انہوں اس کی اکانومی کو بوسٹ کریں گے دیکھیں اس میں امنا جو ایک تھوڑی بہت تسلی بخش بات ہے وہ یہ کہ ان کے پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بہت ہی بزنس ایکسپرٹس ہیں اور جو عالمی شہدت رکھتے ہیں اپنی ایکنومکس میں اور دوسرے جو شعبیں ہیں اس میں وہ ایک اتمنان بخش ہے کہ کم از کم یہ لوگ ان کے ساتھ دیں گے اور یہ محض اپنی ویمس پر آگے بڑھیں گے نہیں اور فیصلے نہیں کریں گے لیکن دیکھیں یہ جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں جو ان کا ریٹریک یا جو ان کا نیریٹیو رہا ہے پورے کیمپین میں یہ دراصل جو امریکہ کی جو بیسک آڈیالوجی ہے اس کی جو بنیادی روح ہے اسی کے خلاف ہے یعنی آپ جب ٹیریفز لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروٹیکشنزم کی طرف جا رہے ہیں اور امریکہ کی جو سب سے بڑی جو ایک خاص بات ہے وہ کیپیٹلزم ہے جہاں ٹیریفز کم سے کم ہوتے ہیں یا بلکہ ہوتے ہی نہیں ہیں اور جہاں اقوام آپس میں کھل کر ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں یہ ان کی بیسک آئیڈیالوجی ہے اگر وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے تو وہ اگین اس کی آپ امریکہ کی بنیاد پر ضرب لگائیں گے اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ پروسپیریٹی آئے گی امریکہ پروسپیریس اس لیے ہے کہ وہ ایک کیپیٹلزم کی ایک مثال بن کے اوپرا تھا اس لیے پروسپیریٹی آئی آج جہاں دنیا بھر سے جو لوگ آ کے بزنس کرتے ہیں اب ایلان مسک کو آپ دیکھئے ایلان مسک صاحب اس وقت دنیا کے امیری ترین آدمی ہیں اور خود ایک امیگرینٹ ہیں اور یہاں اسٹورنٹ کے طور پر آیا اور جس وقت ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی ورک پرمنٹ نہیں تھا وہ کام بھی کر رہے تھے لیکن آج وہ بہت بڑے چیمپین بنے ہوئے ہیں امیگریشن کے کہ امیگریشن کو نہیں آنا ہونا چاہیے لوگوں کو یہاں الیگل نہیں آنا چاہیے خود الیگل رہ چکے ہیں اچھا ظاہر ہے کہ ان کا پورا جو فوکس ہے وہ دولت بنانے پر ہے تو یہ جو سب امیگرینٹس یہاں اس لیے آتے ہیں کہ امیریکا ایک اوپن سوسائیٹی ہے ایک اوپن اکانومی ہے یہاں پر رولز اور ریگولیشنز ایسے نہیں ہیں کہ آپ کا دم کھڑ جائے اب اگر یہ بات کریں گے کہ اپنے صرف مخصوص حلقوں کو خصوصاً جو ان کا بیس ہے جو اب تک جس کو بیس کمجھے جاتا ہے کہ وائٹ میڈل کلاس یا وائٹ جو بلو کھولر کلاس ہے یا ورکنگ کلاس جو ہے ان کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہیں گے تو اکانومی کو آپ کو اوپن کرنا پڑے گا آپ اکانومی کو بند کر کر پروسپیرٹی نہیں لاسکتے آپ کو چائنا اس وقت آپ کا سب سے بڑا کریٹر ہے سب سے زیادہ جو آپ کی جو جو بانڈز ہیں امریکن بانڈز وہ اس وقت یوکے اور چائنا دو ایسے ملک ہیں جن کے پاس موسٹ آف جو امریکہ کی سیڈیز ہیں انہوں نے اس خرید کے رکھی ہوئے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نے ان سے لون لیا ہوا ہے اور پروس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جتی بھی چھوٹی بڑی چیزیں یہاں بنتی ہیں سوائے جو بڑے بڑے ٹینکز وائپنز اور جہازوں کے ہر چھوٹی چیز میڈل سائز چیز کمپیٹرز فونز وغیرہ جو آس پاس میری ہر چیز جو بھی نظر آ رہی ہے وہ سب چائنا کی بنیوی ہے اور چائنا اس لیے وہ بناتا ہے اور یہاں پہنچاتا ہے کیونکہ تقریباً دس گناہ زیادہ پرائس ہے اگر ایک امریکن فرم سے آپ کوئی چیز خریدیں گے تو یہ ایسی ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنے اس ریٹرک سے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے جس میں نے اسے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ سنٹر میں آ کر ان کو حکومت کرنا پڑے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے